لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا زندہ لڑکیوں کو زندہ ڈال دے دیتے ہیں اس کی شکلیں مختلف لکھی ہے علماء نے قتل لے اولاد کی مصیبت عربوں میں عام تھی اور تین بنیادیں تھی وہاں ہے نا تو ایک بنیاد تو لڑکی کی پیدائش ہے لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ آر کی چیز ہے اس لئے زندہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور دوسری بنیاد تھی روزی کی کمی رزق کی کمی یہ سمجھتے تھے کہ اگر پراہ تو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا تو اس بنیاد پر قتل کر دیا کر دے اور تیسری بنیاد تھی نظر آنے کے طور پر دوتوں کو خوش کرنے کے لئے قتل کرنا تو اس لئے مار دے دیتے چڑھا دے دیتے یہ تینوں بنیادیں تھی لیکن زیادہ عام یہ مصیبت تھی یعنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی مصیبت تھی تو اب اس کی شکل کیا ہوتی تھی تو ایک شکل یہ لکھی ہے اور اما نے کہ جب وضع حمل کا موقع تھا فلحش کا تو شہر ایک گڑا کھوڑ دیتا ہے نا تو اب بچی کی پیدائش ہوتی تو کہتا کہ بچشاہ ہو تو ٹھیک ہے لے آنا اور بچی تو اس میں ڈال دیتا وہاں تو یہ ایک شکل تھی دوسری شکل یہ تھی کہ اس وقت تو نہیں گاڑ دیتا ایک عمر تک جینے دیتے تھے اور پھر ایک خاص عمر کو پانچھے سال کی عمر کو پہنچ جائے بچی کہ وہ ماں سے کہتے تھے کہ اس کو سجا سمار دو اچھے لباس وغیرہ پہنا دے تو اچھے لباس وغیرہ پہنا دے لے جاتے اور پھر کسی کوئے وغیرہ پہ ٹھہرتے ہو بچی کو پیتے کر دیکھو کیا ہے تو بچی جی دیکھتی ہے اور پیچھے سے اس کو پھکا دے تو اس طرح سے سنگدری کا مظہرہ کو کر دیتے بچی کے ساتھ سورت اللحل میں اس کا ذکر ہے وَإِذَا بُشِّرَعَ حَدُ بِالْغِيْتَا ضَلَّ وَجْهُمُ سُوَدَّ وَهُوَا قَضِيمُ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے خبر سنایا جاتی ہے لڑکی کی تو اس کا چہرہ سیاں پڑ جاتا ہے اندر سے غصے سے بڑ جاتا ہے یہ تبارہ من القوم من سوئی ما بشران قوم سے چہرہ اور سرچبائے پھرتا ہے اس بری خبر کیوں جیسے اور پھر کیا کرنا ہے اس کو زندہ رکھنا ہے یا زمین ہی میں گار دینا تو اکثر زمین میں گار دیا کر دیتا ہے ہے نا تو یہ معاملہ ان کی طرف سے ہوتا تھا قرار کریم نے اس کو ذرا سنگین انداز میں اس عمل کی سنگین کو بیان کرتا ہے جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کر جائے گا اور ہم نے کئی باتیں کہی یہ نہیں ایک بات یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کی طرف دیکھے گئے ہیں یعنی ان سے پوچھے گا نہیں کہ آپ نے یہ کیوں جروم کیا یعنی اس خطر بے حیثیت ان کو کر دے گا اللہ کی سے پوچھے گا کہ باتا تیرا جروم کیا تھا کہ جس جروم کی بادائش میں تجھ کو زندہ ترگور کر دیا گا تو آرس بات ہے کہ کوئی جروم تو نہیں ہے تو جو ہو جلی میں اس کو سزا دی جائے گی ہے نا تو یہ دوسری چیز ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے ہاں وہ ایک چکل ابورشن گرانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ ریزر کی کمی امتی ہوگا مزدہ ان کو پار لے سکتے ہیں ملاوگ گا یہ بھی چیز ہے جس جس یہ تو وادل بناتے ہیں خاص شکل ہے یہاں تو وہ شکل تو نہیں ہے یعنی لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے ہے نا مجھے دوسری شکل بتائیے نا یہ بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو کیسے کھلائیں گے تو اس لیے بچے دھوئی اچھے وغیر اس کا سکتے ہیں پر صرف کام کرتے ہیں تو وہ جاہری تصور تو آج بھی قائم ہے ہے نا لیکن ریزر کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے سو تو وہ تو ایک اور پہلو ہے یہاں جو سوچے لے کہ رزق کی اس آٹھ میں کمی آ جائے گی یعنی خوشحال زندگی نیرے جائے گی تو خوشحال زندگی میں فرق نہیں آنا اس وجہ سے مارتا ہے وہ نہ کمی کہا ہے اور لاکھوں روپے ایک آدمی مہینہ کماتا ہے ہے نا اب پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں دوئی اچھے کسے لیے وہ تو پھلا نہیں سکتا پھلا نہیں سکتا تو پھلا اور پھلا سکتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا کہ جو ہے نا اسٹائل لائف کا جو ہے نا وہ درہ بدل نہ پوتا ہے آسائشیں نہیں رہ جائیں گے اور آسائشیں بھی زیادہ خیال ہی رہتی ہیں ہے نا کرتے نہیں ہیں بس سوچتا بس عمومی تو ہے یہ بنا بنا کے رکھتے ہیں پتا چلا کہ چھوڑکے چلے گا لیکن تو اب یہ تو اصل میں دوسروں کی مصیبت تھی اور دوسروں کی مصیبت اس لیے تھی کہ ان کا ایمان آخرت پر نہیں تھا لیکن مسلمانوں نے بھی اس مصیبت کو اپنا لیا ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ سادش کے تحت ان کے درمیان اس کی خوب تبلیغ کی گئی تبلیغ تو بعد مسلم ممالک ہیں جنہیں میں خاص ہو پہ اس لیے میں کام کیا گیا تو مصر ہے جیسے پاکستان ہے تو یہاں ایسے لوگ بقیدت پا لے گئے ان کو پروان چڑھایا گیا ہے جو اس قسم کی فکر کی تبلیغ کرتے اس کو پھلا دے ہے نا تو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہیں ان وسائل سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے وسائل پیدا کیے نا خوال مبید نے صاحب لفظوں میں کہا کہ ہم تمہیں کھلا تو ان کو بھی کھلائیں گے ہے نا ان کو کھلاتے ہیں اور تم کو بھی کھلائیں گے جو دو صورتیں وہاں تھی ایک پہلے ہی ڈر سے مار دیتے تھے خش خشت املاق اور دوسری صورتیں من املاق تنگی کیوں جیسے مار دیتے تھے یعنی نہیں ہوتا تھا جم مار دیتے تھے تو اب یہاں دیکھا جاتے دونوں صورتیں نہیں ہیں یہ تنگی کا ڈر بھی نہیں ہے ایسا اور تنگی واطنی طور پر نیت خشت املاق کے لفظ جیسے کیا من املاق تنگی کی وجہ سے نہ تنگی ہے نہ تنگی کا ایٹر ہے بلکہ کچھ اور ہے تو وہ کچھ اور ہے کیا دوسروں کی تبلیغ سے متاثر ہونا ہے تو باقاعدہ ایسے کاریم نے چھوڑے گئے ہیں ہے نا وہ ڈاکڈرم پداس نظری کی کتاب ہے ایک خاتون اسلام تو اس میں انہوں نے کئی ایک ریپورٹ وغیرہ شائع کی ہے کہ مصر وغیرہ باقاعدہ جو گرجہ گھر ہے نا پادری حضرات وہ اس مشن پر کام کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک ایسی مجلس ملاقی جس میں بلا جو پادری ہوتا باقاعدہ تو اس نے باقاعدہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم کی ذہنسازی اس طرح کرنی ہے کہ وہ کم بچے پیدا تھے اور تمہیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ تمہارے بچے زیادہ ہوں تاکہ ایک خاص مدد کے بعد ہم یہاں کے معاشرے پر مظالی با جائیں اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ حسنوانوں کو ارائے پر مکان نہیں دینا کیوں اس لئے کہ مکان کی سہولت کی جیسے بچوں کی پیدائش زیادہ ہو جاتی ہے آدمی کو رہنے سہینے کی سہولت ہو تو بچے کی پیدائش زیادہ ہو جاتی ہے تنگی کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا تاکہ یہ کم بچے پیدا کریں یہ باقاعدہ مصر کے گرجہ گھر میں اس موضوع پر تقریر ہو رہی ہے اور مشروفیاں موجود جنہوں نے سن لیا تو اس طرح کے مشن پر کام کرتے رہے ہیں لوگ اب بھی کر رہے ہیں اور جمہوریت کے دوروں میں اس کے اپنے فوائد ہے نا تو اللہ آبادی یہ کیا ہے جن کی قسرت ہوگی ان کے حکومت ہو جاتی ہے اس بنیاد پر تو اس طرح خاص ممالک میں اس پر خوب کام کیا گیا اور پورا کا پورا بنا دیا ریا ہے وہ دو دو تو اس حسنے میں وہ تفسیرات ہیں کہ ایک کیا تھا نام یہ انگریان کا تھا ایک مالتس مالتس تو وہ اسی فلسفے پر کام کر رہا تھا تو اس لئے کے نظریہ پیش کیا یہ آبادی کہ اگر اب جو آبادی بڑھنے کا جو تناسل ہے نا اگر اسی نصور سے آبادی بڑھتی رہی تو اس قسرت سے لوگ بڑھ جائیں گے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے لگ جائیں گے اس نے نظریہ پیش کیا لیکن دنیا کے جو حالات ہیں نا تو ان حالات ہیں اس کے اس نظریہ کو کیا کرتے ہیں اس لئے اس کو جھوٹا پیشنگ کو تو اب اس لئے اس نظریہ نے کام کیا اور پریئے کے صورتیں ہو گئے بہت ساری پیدا صورتیں کیا صورتیں تو پیدائش سے پہلے یعنی حمل ٹھہرنے سے پہلے کی صورتیں گلڈم وغیرہ استعمال کیجئے گولیاں استعمال کر لیجئے حمل ٹھہر جائے تو وضع حمل کی صورت وغیرہ تو کہیئے کہ صورتیں ہیں جن کی بنیاد پر پیدائش کا تناسب کم ہو گیا بہت اور پھر ایک وقت آیا فرانس میں چونکہ آزادی کا بگل وجہ تھا انقلاب فرانس سے مصیبتیں پہلی تھی پوری دنیا میں ہم تو اب لڑائی کی بات آئی جنگ عظیم تو وہاں افراد کم بڑھ رہا ہے اب کیا کر رہا ہے تو اب بقیدہ رضا کرانہ بنیاد پر عورتوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ بچے پیدا کریں ہے نا تو رضا کرانہ بنیاد پر جو عورتیں بچے پیدا کریں گے انہوں کیا کہا گیا لڑ مدد تو افراد کی کثرت سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے ہے نا کہی اتوار سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے نسل گنتی کہتوار سے نہیں قوت ایک کار بھی بڑھتی ہے نا کام کرنے کی قوت کئی افراد ہوں گے تو کئی پہلو سے سوچیں گے کئی کام سنبھال لیں گے وغیرہ اور نئی ہو تو کیا کرنا پڑے گا بہت سارے کام نہیں ہو پائیں گے تو اب یہ جو عورتوں کو گھسٹنے کا مسئلہ ہے میدانِ عمل میں تو اس کے پیچھے بھی یہ مسئیبت جا سکتا ہے کہ لوگ مرد کم پڑھ رہتے تو اب ان کو گھسٹ کے وہ مردوں کی کمی پوری کرنی تھی عورتوں کو اب بیسے تو تیار نہیں ہونے والی مخلوق یعنی فطری طور پر تو ان کو آزادی کا ایک لالی پپ دیا گیا عورت عورت مرد برابر یعنی مساباتیں مرد و زن کا نعرہ دیا گیا جو کام مرد کر سکتے تم کیوں نہیں کر سکتے تم گھر میں پہدی بن کر کیوں وغیرہ وغیرہ نعرے لگائے گئے سڑکو پہ آگئے لیکن لیکن کیا ہے تو عوضت تھوڑی میں ملی ہے سماجہ اور معاشرے میں اب پوری تاریخ میں مغرب کی اتنی خواتین ہوں گی جو کسی مملکت کی دھر بڑا بنی ہوگی یا کچھ خاص حضور پر فائز ہوئی ہوگی بہت کل ہیں جبکہ اونڑیوں پر بھی نہیں سکتے ہے نا دیکھیں وہ پچھنی مرتبہ وہ پلسیڈینٹ بنا سکتی تھی ہے نا ہے لڑی تو آج تھی وہ مہاں کوئی عورت تو نہیں بن پائی ہماری یہاں کہ کوئی مرد نہیں بن پائیا کہاں ہے بغلہ دیش میں بتا رہے کیا ہے مصبت اب جب سے بغلہ دیش میں قیام ہوا ہے جب سے دو ہی ہیں یہ اوٹ تو وہ ان تو یہ اوٹ یہ شل رہے ہیں دونوں کے درمیان چلتا رہے ہیں کوئی مرد آگے بڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کیا ہے مسئلہ یہاں تو مغربی تزیب گایا سارا مسئلہ آپ اور سارا آپ آپ